چوبی زن پہلے یہ لڑکی تھی اور اس کے بعد یہ لڑکا ہو گئی پہلے میں لڑکے مالی زندگی گزارتا تھا گھر میں رہتا تھا باہر نہیں جاتا تھا آپ نے بال اب کٹوا دی ہیں پہلے آپ کے بعد کتنے لمبے تھے موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان فیصل وڑائچ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کسور انگ ناظرین کسور شہر میں ایک موئزہ ہوا ہے میرے ساتھ ایک محمد احمد بیٹھا ہوا ہے جو کہ چوبیز زن پہلے ایک لڑکی تھی جس کا نام حزہ تھا جو کہ میٹرک کی سٹوڈنٹ تھی چوبیز زن پہلے یہ لڑکی تھی اور اس کے بعد یہ لڑکا ہو گئی اسے تھوڑی سی پین مسوس ہوئی اور اس کے والد محترم وہ سرجن ڈکٹر کے پاس لے کے گئے اور انہوں نے انہیں خوش خبری دی کہ یہ آپ کی بیٹی نہیں اب یہ آپ کا بیٹا ہے آئیے ہم محمد احمد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ پہلے ایک لڑکی تھی وہ لائف کیسی تھی اور یہ لائف کیسی تھی اسلام علیکم آپ کا نام کیا تھا محمد احمد اچھا محمد احمد یہ بتائیں کہ جب آپ لڑکی تھی ٹھیک ہے تو اس وقت آپ زندگی کیسے گزار رہی تھی آپ کی فیلنگ کیسی تھی اور اب آپ جو کہ لڑکا بن چکی ہیں آپ کا نام بھی محمد احمد رکھ دیا گیا اب زندگی کیسی ہے وہ پہلے زندگی کیسی تھی پہلے میں لڑکیوں والی زندگی گزارتا تھا گھر میں رہتا تھا باہر نہیں جاتا تھا اب میں لڑکو والی زندگی گزارا اب میں باہر بھی چلا جاتا ہوں جان جلد کرنے باہر چلا جاتا ہوں یہ بتائیں کیونکہ آپ تو لڑکی کی سترہ سال کی ایج کے بعد آپ لڑکا بنے اس سے پہلے سترہ سال کی عمر میں آپ ایک لڑکی تھی اور یہ سننے میں آیا جو لڑکییں ہوتی ہیں ان کو اگر کوئی والدین مطلب بھی امی کہہ دے کہ بیٹا آپ نے برتندوں نے آپ نے گھر کے کام کائی کرنے لڑکیوں کو موت پڑ جاتی ہے اور اب جو کہ آپ تو آپ لڑکے ہیں مطلب بھی گھر کے جو کام کائی جائیں وہ آپ سے ان سے جان چھوڑ گئی اب آپ کے والدہ آپ کو کہیں کریں کہ بیٹا دودھ لے کیا ہو دہی لے کیا ہو سبزی لے کیا ہو اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گھر والے کام اچھے لگتے تھے یا باہر سبزی لینے جانا اور دوستوں کے ساتھ کھیلنا یہ اچھا لگے مجھے باہر والے کام اچھے لگتے ہیں دوستوں کے ساتھ کھلنے والے پہلنے والے نہیں اچھے جب آپ سکول بھی جاتی تھی تو جو آپ کی سہیلیاں تھی وہ اب باپ کو ملنے آتی ہیں جو آتی ہیں کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہماری ایک سہیلی لڑکا بن نہیں کچھ نہیں کہتی کچھ ہوتی ہیں تو تمہارا بھائی نہیں آتا تم اپنی بھائی کے بھائی بن گئے تو آپ اپنی لائی میں کیا کرنا چاہتے ہو اب آپ ایک لڑکا بن چکے ہیں آپ کے احساسات کیا ہیں آپ کی فیلنز کیا ہیں کہ میں ڈوکٹر بنوں گا انجینئر بنوں گا یا پاک آرمی میں جاؤں گا میں پاکستان آرمی میں جانا چاہتا ہوں میری خواہش آتے ہیں میں اپنے ملک کا دفاع کروں اور یہ خواہش آپ کی چوبیس زین جو چوبیس زین کے اندر بنی ہے جب پہلے لڑکی تھی تب آپ کی یہ خواہش تھی شروع سے میری یہ پاک آرمی کے ادھر ہی جانا ہے بس دفاع کرنا ہے تو آپ نے پرے پاپا کو پہلے بتایا تھا کہ پاپا جب میں بڑی ہو جاؤں گی مثلا بھی اپنی کولیف کی مکمل کرنوں گی میں آرمی میں جاؤں گی آپ کے پاپا کیا کہتے تھے بابا کہتے چلی جانا کچھ نہیں ہوتا اور آپ تو جانتے ہیں کہ جب آپ بورڈر پہ جائیں گے آپ پاک آرمی میں جائیں گی آپ کو گولی لگے گی تو آپ کو ڈر نہیں لگتا بلکل بھی نہیں ڈر لگتا بابا لڑکیوں کو تو چھکلی سے ڈر لگتا آپ کو گولی سے ڈر کیوں نہیں لگتا نہیں جب اللہ کا رات جذبہ دیتا ہے تو پھر ڈر بھی اتار دیتا ہے بس میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں میری مدر کی جائے میرے بسائیں نہیں اتنے تھے میں وہاں پڑھ سکوں میرے کوائش آئے کہ ان کے سکوٹ پڑھنا چاہتا ہوں بس تو آپ نے بال اب کٹوا دی ہیں پہلے آپ کے بال کتنے لمبے تھے چھوٹے چھوٹے تھے اتنے 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 تھے جی وہ اچھے تھے یا یہ چھوٹے یہ بال جو بڑے اچھے ہیں تو آپ میک اپ بھی بگرہ کرتے تھے یا سادہ ہی رہتے تھے نہیں سادہ وہ کی لڑکیوں تھے یار بہت فیشن کرتی ہیں مکمل طور پر وہ پہلے کچھ اور ہوتی ہیں وہ فیشن کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہیں نہیں میں نہیں فیشن نہیں کرتا تھا اچھا آپ نے مجھے بتانا ہے جو لڑکیوں ہوتی ہیں ان کی فیلنگز کیونکہ آپ نے سترہ سال گزارے ہیں لڑکی کی عمر میں آپ مجھے بتائیں کہ لڑکیوں کی فیلنگ کیسی ہوتی ہیں تو مجھے بتائیں لڑکیوں کی فیلنگ کیسی ہوتی ہیں انہیں کون سی چیز نہیں زیادہ پسند ہوتی ہے میں لڑکے میں نہیں بیٹھتا تھا کیوں آپ لڑکی نہیں تھے پہلے نہیں مجھے بیٹھنا نہیں پسند تھا انہوں کے اندر رہ دہ رہ دہ پسند تھا یا عورتیں تو عورتوں کے اندر بیٹھتی ہیں آپ کو کیوں نہیں پسند تھا بیسے بس بیسے مطلب آپ بتائیں کہ آپ نے سترہ سال گزارے ہیں تو آپ کو کبھی بچپن میں یا کبھی پہلے آپ کو فیل ہوا ہو آپ کے جو جذبات ہیں وہ لڑکوں جیسے ہیں جی ہوا تھا کیا فیل ہوا تھا لڑکوں مارے کام کرنا پسند تھے سائیکل بائک چلانے والے تو سائیکل بائک وغیرہ چلا لیتے ہیں جی سائیکل مجھے چلانے آتی بائک نہیں آتی بڑی باری بچانے آتی چھوٹی وہ تو درٹی بھی آنا لڑکیں تھے ایسر گرنا جائیں بیسے ڈرنے لگتا تھا جی کام پسند کے تو آپ کی سیلیہ آپ کے گھر آپ کو مبارک بات دینے آئی تھی نہیں وہ دور رہتی ہیں نزدیک نینہ ہے اس سواجہ سے نہیں آئی پھر جی ناظرین اب ہمارے ساتھ اس لڑکی حفظہ یعنی اب جو کہ محمد احمد بن چکی ہے اللہ تعالی نے معیضہ کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو پہلے ایک بیٹی کی نعمت سے نوازہ تھا کوئی بیٹا نہیں تھا ان کے والد نے بھی بہت دعائیں کی یا اللہ ہمیں ایک بیٹا بھی دے ان کی دعائیں قبول کر لی انہیں ایک سترہ سال کی عمر میں ہی بیٹا عطا کر دیا ہم ان کے والد سے جانے کی کوشی کرتے ہیں کہ جب ڈوکٹر نے انہیں خوش خبری دی کہ یہ باپ کی بیٹی نہیں یہ باپ کا بیٹا ہے تو اس وقت ان کی کیا فیلنگ تھی اسلام علیکم مارت مسلم یہ صرف بتائیے گا کہ جب آپ حفظہ کو ڈوکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈوکٹر نے آپ کو کہا آکے کہ یہ لڑکی نہیں ہے آپ کا بیٹا ہے تو اس وقت آپ کی فیلنگ کیا تھی پہلے نمبر در میرے پہلے زمین تینی لگ رہے پیسے خوشی دینا رہی زمین تینی لگ رہے پیسے انہیت اللہ تعالی نے خوشی دی رہی تھی تو میرے کہا پہلے دوسری بیٹی ہوئی سی کئی بیٹی ہوئی سی نا کئی بیٹی ہوئی سی نا اللہ تعالی پر بیٹا دے رہنگا میں کہا میرے والد سے رب نے شکر دا ہوندہ ابھی بیٹا ہے میرے والد سے بیٹا ہے شکر میرے کہا اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی شکر دا کر دا ہے اللہ پاہلے میں بڑا بیٹا یہی دیتا ہے پھر انہیت شکر دا میرا کر دا میں تو نہیں لہذا میں تنہوں بڑا بیٹا دے رہا اللہ تعالی شکر میں بڑا بیٹا دے رہیتا ہے تو آپ یہ بتائیں جب یہ آپ کی بچی پیدا ہوئی تھی اس وقت آپ نے مٹھائی وغیرہ تقسیم کی تھی یا اپنے دوستوں کی اپنے خاندان میں دعوت وگرہ کی تھی نہیں دعوت وگرہ نہیں کی تھی میں نے اس کار کی محفل کرائی س absolutamente میں نے مٹھائی وغیرہ تقسیم کی نہیں دوستوں سے مٹھائی وغیرہ تقسیم کی تھوڑی بوتی جو سیال سی انہیں تھوڑی بوتی میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کی میں بہت سیل نہیں ایسی مطلب انہی خوشی تھا پہلے نمبر کے پیریشن کی قلائے تھے میں پھرٹ پھرٹے پیسے پریشن کلا آجتا ہے اللہ تعالیٰ شکر اللہ تعالیٰ بیٹھا مچہ آپ کام کیا کرتے ہیں مزوری میں تو مزوری کرتا ہوں تو ان کے پہلے پیرید کے جو پیسے تھے وہ کتنے لگے تھی چالیس ہزار پیال لگتے ہیں دوست ہی میرے لیادہ تیرہاں کہا کھو کہنا تو مکمل یا نہیں مکمل ایک اور پریڈ کا پچاس ہزار پہ ہے مطلب دوئیاں پاپ ہوتے پریڈ دوئیاں پاپ ہوتے پنجاز ہزار پہ تو آپ ڈاکٹر نے کیا کہا کتنے اور پریڈ ایک اور پریڈ ہوگا پچاس ہزار ایک تو پریڈ ہو رہا ہوں دہ پتہ نہیں کتنے پیسے ہونے ٹیسٹ وغیرہ ہے نا وہ بترہ ہزار پہ رہے ملے پاس ہے وہ ٹیسٹ لینا ضروری ہے خانہ شوکر ہاتھ ہونے ہیں تو خانہ آگا ہاتھ ہونے ہیں اللہ تعالیٰ نے سترہ سال کے بعد اس گھر میں ایک جوان بیٹا ہی دے دیا سترہ سال کے عمر میں یہ کہہ رہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں تھے کہ میں مکمل طور پر اپنے بیٹے کا پریڈ کروا سکوں اور ان کی یہ ہماری گورنمنٹ سے حکام بالا سے اپیل ہے میرے بیٹے کو دوبارہ پریڈ کے لیے رکم ہویا میں آپ کو ان کا مکمل اڈیس بھی بول دیتا ہوں کوٹ آزم کا گلی انساریاں والی قصور جو بھائی بھی ان کی مدد کنا چاہے سکرین پر نمبر بھی منشن کر دیتا ہوں وہ ان سے کول کر کے اور ان سے رابطہ کر کے ان کی مدد کیجئے گا اور اجازت دیجئے اپنے میز بان فیصل ورائش کو اور دیکھتے رہیے قصور رنگ